مجھے بڑی مجھے بڑی ایرانی ہے اس کو دیکھ کے ہوا بلکل اسکول کا لگا رہا تھا اور وہ جب آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے کتنے ٹیٹرز جو ان کی میں نے انٹرویز لیا ہیں پھر میں نے جہاں جا سٹوڈنٹس ملے ان سے بھی اس بارے میں بات کی ہے ہمارے دفاقی ارگن انوارسٹری آف سائنس آرٹس ان ٹکرالوجی جو ہے بڑے زوجہ سٹوڈنٹس ہیں ریسرچ مائنڈ ریسرچ جن کا بیک گراؤنڈ ہے ان کے بھی تاثرات ہیں جو ابھی میں آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنیشیشن بہت ضروری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چیتنا آپ اس کو آگے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے سٹوڈنٹ میں ریسرچ کلچر جائز پر لائے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں موسیقی ڈاکٹر احسان صاحب کے آنے سے جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ اور بھی سٹرنگن ہو گیا ہے اور یہ سٹورنٹس کے لیے انسپریشن ہے کیونکہ ینگ ایج میں انہوں نے پیز ڈی کی ہوئی ہے تو سٹورنٹ کو اپنا مستقبل ان میں نظر آتا ہے وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح جو ہے ڈاکٹر احسان صاحب کی طرح ٹائم پر اپنا ایڈوکیشن کمٹیٹ کرنا ہے شاجی احمد صاحب یہ ڈپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن سے تعلق ہے ڈاکٹر شاجی احمد صاحب بہت ہی معروف شخصیت بہت ہی بائیخلاق شاجی صاحب آپ کیا کہیں گے اس موضوع پر بہت شکریہ ڈاکٹر دلیل صاحب میں تو یقین مانی ہے بہت ہی پریشیٹ کرتا ہوں مجھ سے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر احسان صاحب کی ملاقات ہوئی تو میں بڑا متاثر ہوا ان سے بہت ہی کم ایج میں انہوں نے پینٹی پوری کی ہے انہوں نے سی فیزکس پی کیا ہوا ہے تو ایک طرح سے یہ نیشنل سینٹس بھی ہے اور یہ سوشل سینٹس بھی ہے تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ آگے زندگی میں بہت ترقی کرے گا چلے آپ کیا سمجھتے ڈاکٹر تلیل صاحب بہت شکریہ مجھے بات کہنے کا اصل میں جو ڈاکٹر احسان صاحب ہیں جو نیو انڈکشن ہے بڑے کمیٹیٹ ہیں اور خاص کر جو ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کی محنت ہے بڑی لائف میں سکرفائزی میں فیس کی ہیں تو میرے خیال میں جو بھی بندہ محنت کرتا ہے تو اس کو ضرورت کپل ملتا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے ینگ سٹر کے لیے ایک انسپریشن ہے جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کپل ملتا ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑی انسپریشن ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے جب آئے گناہ ریسرچ کے مواقع زیادہ ہوں گے اور جو ریسرچر ہیں نا وہ ہمیں آویلیبل ہوں گے جب ریسرچر آویلیبل ہوں گے تو ہم ایمپل اور پی ایس جی کی کلاسز یہاں پر اکرا سکتے ہیں سٹارٹ باقی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہم اکرا سکتے ہیں تو ایک پروگریس ہوگی یونیورسٹی کی اورالویدرسپیکٹو ریسرچ ہوں کہ اس نے بہت بڑی ایچیویمنٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اگر میں کوشش کروں گا کہ اس کو کمپیئر کر جائے دوسرے موالک میں جو پی ایش ڈی کا ریشو ایش کا کیا ہے تو میرے خواہد سے ان کا کوئی نہ کوئی نمبر پاکستان کے حوالے سے ضرور آئے گا بہت شکریہ آپ نے مجھے الائن پر لیا سر میں صرف ایک دو باتیں کروں گا جیسے ہمارے ڈکٹرسان صاحب بڑے کم عمر میں پی ایڈی کر کے آگئے یہاں پر تو جس بھی سرکاری دارے میں ریٹائیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فارق کرنا چاہیے سب سے پہلے سر میرے خیال میں اب ان کا ٹائم پورا ہو چکا ہے ظاہری سی بات ہے تو اس طرح کے یونگ لوگ آئیں گے تو پھر ہمارا ملک آگے جائے گا نا تو میں تو ان کا اپریشیٹ کرتا ہوں اور باقی اس کو یہی ایک مشورہ دوں گا آپ کو بھی اب اس کے پر پروگرام کریں جو ریٹائیڈ لوگ ہیں ان سے جائیں کچھ مشورہ لیں تو بس یہی مرہ ہے امشاء اللہ گوڑ لکھ دیکھیں اس عمر میں ایسے سیڈن کو جس کو آپ کو فنڈنڈیس میں ہو رہی ہے فنڈنشنل بھی اور ایڈوکیٹر بھی وہ کر سکتا ہے اس سے پہلے بھی لیکن ہمارے پاکستان بھی یہ ہوتا ہے کہ جو پارہ ایک ہر ریزلٹ کے بعد ایک سال جائے ہوتا ہے اس طرح ہمارے چار پانچ سال جائے ہوتا ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ پرچیز مل جائے جو ہمارے کلینڈر ہے وہ جیسے ایڈوکیٹر تو اس کے بعد اور ہی اس کو ایڈوکیٹر مل جائے تو کام ہوتا ہے دوسرے ممالک میں تعلیمی سال جائے نہیں ہوتا ہے جو ایک ہے ان کی میں سمجھے کہ اسے اندر تو ایج ہوئے تو کام کسکتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ تو زیادہ دوسرے 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 وہ سرویس والے کام 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 ہوتا ہے کام 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 سے اور اگر وہ فارن کوالیفائیڈ ہے تو تو جسٹ کی جو ٹیکنیک ہے اور رسیش کا جو رکھتے جائے ہو تو جسٹ کو ملک کرنا چوتی ہے تو وہ اسے رسیش کا ملکہ کسیتا ہے اور شروعی پریجیر کا اور وہ اپنی ذات کو پروڑ کرنے کے لئے لیکن رابی ہمارے ہاں سے بھی کہ جو پورڑ جو رکھتے ہیں وہ آپ کو پروڑ کرتے ہیں پاکستان کو نہیں کرواتے ہیں اگر ہم یہ کہے ہر سوال ہر سال سے دس سٹوڈن کو پروڑ کروائیں تو وہ نہیں کرواتے ہیں وہ اپنے پیپر لکھنے میں اپنے ساتھ کو پروڑ کرنے کے لئے اور یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں دوسرے ہیں اور یہ میں سمجھنا ہوں کہ ہم نے بڑی بس مشمتی ہے کہ تعلیمی نسطال دوائر ہو رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی پاکستان میں دوسرے ہیں ہم نے بتایا تو ان سے سمکھی ہمیں بہت انسپریشن میکی ہے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے میکس تعلیمی شرح میں انجھ پہنے câھیں گے ہم میں سے میکس تعلیم کی ایسار کریں سبھی کو پہل کر کریں لیکن ایک پوڑ کریں پر پیارcker بھی نہ کریں ہم نہیں کرنا چاہیے انسار کو اس ب Generation لیکن یہ اپنے پازل ہوتے ہیں ہم اللہ مش compliant طریقے فرائمی میں اپنے انساح کرکنے مجھے مجھے سکتے ہیں ملیدہ نام دلی ہیں اور میں بھی ہے 2.5 3rd سامنے دلنگی جیسے کہ سر نے ہمیں اس بچے کی انسپریشنل سٹوری سمجھلی ہے اس سے ہمیں بہت دابت سبق لینے چاہیے کیونکہ اس نے ایک یونگ ایس میں پہت شہر کر دکھائی کہ کرنا مجھکل کام ہے یہ ہمارے انسپریشنل ہے کیونکہ وہ ایک ایسے جگہ ستالت جسال ہے کہ وہ اپنی جلزی کر سکے اس میں کس طریقے سے محنب کری ہوگی کس طریقے سے وہ نکل کر آیا ہوگا اپنے آپ کو پولش کروں گی اور کوشش کروں گی میں بھی یوں گے میں بھی پہنچ کرنے کی کوشش کروں گی مجھے بھی یہ کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی یوں گے میں پہنچ کروں گی اپنے ٹھڈ کو مطلب ہوں گی اس کو بیشن کروں گی جو میرے پاس رہنے پہنچ کروں گی بھی کس طرح کنک کروں گی پہنچ کریں گی ان کی طرح ہمیں اپنی مطلب ٹائن پہ کنکیو بڑھنا چاہیے اس کو بیشن کرنا چاہیے اندر کے کاموں پہ نام کو لڑائی سکتے ہیں اندر اور اندرڈنان چاہیے ہمیں اپنی جو فوکس ہیں وہ اپنے کس طرح بیشن کرنا چاہیے اسے پتانے کے ایک علاقے سے ہے لیکن اس نے لڑائے سے پیشن کریں گے ملک پاچستان میں پہلی بار ایک یانے اے نوجوان جو کی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے کم عمر میں یعنی کہ اپنی تیس سال کی دس سالہ عمر میں پی ایس جی کیا ہے تو میں بہت تاثر ہو چکا ہوں اور میں انشاءاللہ اس سے ملنے کی یعنی کہ خواہش رکھتا ہوں کہ ان سے ایک بار ملے اور اس کے بارے میں جو نہ کچھ یعنی کی معلومات حاصل کریں چونکہ میں جو نہ آگے جا کے انشاءاللہ اس طرح جو نہ میں اپنی ایڈیوکیشن کو آگے یعنی کہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں بھی پی ایس ڈی کرلوں کم عمر میں اور میں بہت تاثر ہو چکا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار ایسے نوجوان جنہوں نے جو نہ کم عمر میں پی ایس ڈی کیا ہے اس کا نام جو نہ ڈاکٹر خلیل ہے ڈاکٹر خلیل احمد اس کا نام ہے جو کی بلوچستان سے تعلق رہتا ہے تو میں آپ تمام نوجوانوں کو اور جو نہ ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے لئے یہی آنے کی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اندر حمد رکھے آپ لوگ اپنے اندر یہ حوصلہ رکھے کہ آپ لوگ کسی سے کم نہیں ہے انشاءاللہ آپ میں سے ہر کوئی ہر نوجوان جو نہ اس چیز کے بارے میں ان چیزوں کو یعنی کی فیض کر سکتے ہیں تو میں بس یہی آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر جو نوجوان ان چیزوں میں یعنی کی اور جو سکتے ہیں جو سکتے ہیں